سائی کی بات بچے جس کام کو کرنے کی تم نے ٹھان لی ہے نا جس کام کے لیے تمہارے من میں آیا ہے نا تو وہ کام تمہارے من میں یوں ہی نہیں آیا وہ کام میں نے ہی تمہیں دیا ہے تمہارے دماغ میں میرے بچے کرنے کے لیے تو یہ ماں سوچو کی کیسے ہوگا کیا ہوگا سب اتنا اچھا ہوگا نا جتنا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور تیرے ساتھ نامیں ہزار لوگ کھڑے کر دوں گا تیری مدد کے لیے ہزار ہاتھ کھڑے کر دوں گا تو کھڑا تو ہو بس کمزوری آ رہی ہے تیری طرف سے میرے بچے میری طرف سے کوئی کمزوری نہیں ہے میں ہار نہیں رہا بلکہ میں تو مضبطائی سے کھڑا ہوا ہوں تو بھی کھڑا ہو جا اور تیرے لیے میں ہزار لوگ کھڑے کرنے والا ہوں تم دیکھنا اتنے اچھے سے وہ کام سمپن ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں پاؤگے اور اتنے سارے لوگوں کی دعائیں تمہیں ملیں گی نا بہت سارے لوگوں کی اور سنو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تم سے کچھ امیدیں رکھتے ہیں کسی چیز کو لے کر میرے بچے اور تمہیں ان کی امیدوں پر کھڑا ادھرنا ہے سمجھ رہے ہونا تم تم بس اپنی محنت کا سوپرتیشت دو اور میں فل کا سوپرتیشت دوں گا سمجھ رہے ہونا تم تمہیں کرنا ہے آگے بڑھنا ہے تمہیں کسی کی باتوں کو نہیں سننا اپنے لکش کی اوڑھان دینا ہے اور وہیں آگے بڑھتے جانا ہے اور سنو تم کسی کو توفہ دینے کی سوچ رہے ہونا میرے بچے تو دے دینا تمہارا جو من کرے تم وہ دے دینا میرے بچے انہیں بھی خوشی ہوگی تمہارا توفہ پا کر میرے بچے تمہارا من ہے نا تمہارے من میں آیا کہ انہیں توفہ دینا ہے اور وہ ایک ایسا انسان ہے تمہارے زندگی میں جسے تم بہت مانتے ہو بہت عادر سممان کرتے ہو ان کا ہے نا اور کیا بات ہے میرے بچے ابھی سے تیاریوں میں لگ گئے ابھی شادی آنے میں سمیہ ہے میرے بچے کچھ مہینے باقی ہیں ابھی سے تیاریوں میں لگ گئے ہو چلو کوئی بات نہیں کرو کرو سنو دیکھو زیادہ ماں سوچا کرو جب تم کوئی اچھا کام کرتے ہو کسی کے آسو پوچھتے ہو نا کسی کی مدد کرتے ہو تو اس وقت سوچا مت کرو میرے بچے بلکل نہیں تم کسی کے آسو کو پوچھ رہے ہو جانتے ہو کسی کے آسو پوچھنا کتنا پوننے کا کام ہوتا ہے میرے بچے اور سنو تم جو یہ ڈر لگتا ہے نا تمہیں بھوت سے پریت سے تو سنو سیدھا ہنمان چلیسہ پڑھا کرو سیدھا میرے بچے تم ہنمان چلیسہ پڑھو گے نا تو سارے بھوت پریت بری نظرے نکارتمک چیزیں سب تم سے بہت دور بھاگ جائیں گی میرے بچے بہت دور دیکھو جو میری سائنس چریتر ہے نا اور ہنمان چلیسہ ان دونوں کو کم سمجھنا میرے بچے یہ اتنی طاقت رکھتی ہیں اپنے آپ میں کہ ان کے آس پاس کوئی بھی بری چیزیں نکارتمک چیزیں بھٹک نہیں سکتی میرے بچے بلکل بھٹک نہیں سکتی اور سنو تم ہمیشہ میری سائنسہ چریتر کو اور ہنمان چلیسہ کو اپنے پاس رکھا کرو یہ تمہاری رکشہ کوج بن کر ہمیشہ تمہاری رکشہ کریں گی میرے بچے ہمیشہ اور سنو اتنی اتنی باتوں پر مجھ سے روٹ جاتے ہو اتنی زد کرتے ہو جانتے ہو تم کہتے ہو نا کہ بابا میں اتنے پارٹ کرتا ہوں آپ کی اتنی پوجہ کرتا ہوں اس کے باوجود بھی آپ میری اچھا پوری نہیں کر رہے ہو میں اتنے ورد کرتا ہوں میں ننگے پیر مندر چاہتا ہوں بابا یہ کہتے ہو نا سر مجھ سے تو سنو میرے بچے اگر کوئی تمہاری اچھا پوری نہیں ہو رہی نا تو اس میں تمہاری بھلائی ہے میرے بچے سمجھ رہے ہو نا تم اس میں تمہاری بھلائی ہے میرے بچے کیونکہ جو چیز میں تمہارے لیے نہیں کرتا تو سمجھ جائے کرو اس میں تمہارا بھلا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر وہ چیزیں تمہارے لیے نقصان بن جائے نقصان دائق بن جائے میرے بچے تو وہ چیزیں میں نہیں کرتا ہوں ایسا نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں کروں گا پوری ضرور کروں گا لیکن صحیح سمیں آنے پر اور کسی اور ڈھنگ سے کسی اور طریقے سے تو اس طریقے سے یہ مت کہا کرو کہ بابا اب آپ میری سنتے نہیں اب آپ میرے پہلے والے بابا نہیں ہو جو میری پہلے ایک بار پر سن لیتے تھے تو سنو جو چیزیں ایک بار سننے پر مجھے صحیح لگتی ہے نا تمہارے لیے وہ میں سن بھی لیتا ہوں وہ میں پوری بھی کرتا ہوں کرتا ہوں کی نہیں کرتا لیکن جو چیزیں تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہیں میرے بچے تو بتاؤ میں اسے پورا کیسے کروں تمہارے زد مانتا ہوں تم بچے ہو میرے بچے تم ابھی نہیں جانتے ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تم ابھی اپنے بھوشی کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو اس بات کو سمجھو میرے بچے اور میرا وشیش آشرباد ہے تمہارے اوپر جانتے ہو وشیش آشرباد تمہارے پاس کوئی بھی بری چیزیں بھٹک نہیں سکتی میرے بچے کوئی بھی بری چیز دیکھو تم جتنا دوسروں کی زندگی میں تمہارے زندگی میں جھاکنے کی کوشش کرے گا تو بہتر یہی ہے نہ تم ان کی زندگی میں جھاکو اور نہ وہ تمہارے زندگی میں جھاکے میرے بچے اس بات پر تھوڑا گور کیا کرو میرے بچے کچھ چیزوں کو نا تھوڑا دھیان سے سوچ سمجھ کر کیا کرو میرے بچے ایسے ہی مت کیا کرو اور سنو تمہارے جو بھگیا کے فول ہے نا میرے بچے سنو انہیں کبھی توڑا مت کرو میرے بچے تم جانتے ہو تم کتنے پیار سے اسے دیکھ بھال کرتے ہو پانی دیتے ہو پھر اسے کوئی توڑ کے لے جائے دکھ ہوتا ہے نا تمہیں بھی کیونکہ وہ تمہارے بچے کے سمان ہو جاتے ہیں تو نہ خود توڑو اور نہ کسی اور کو توڑنے دو میرے بچے کیونکہ وہ بہت پیارے ہوتے ہیں میرے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں اور سنو ہنمان چالیسہ کو بشیش آشرباد ہے میرے بچے بشیش آشرباد کی سنکٹ سنکٹ موچن ہے وہ کوئی بھوت پریت یہ نہیں ٹک سکتے میرے بچے تو میں جب بھی لگے نا کہ تمہارے اوپر کوئی سنکٹ ہے کوئی انہونی ہے یا کوئی بری چیزیں ہیں تو ترند میرے بچے ہنمان چالیسہ کا جاب شروع کر دو پھر دیکھو کسی کی اتنی ہمت نہیں میرے بچے تمہارے ہوتوں پر ہنمان کا نام ہوگا نا تمہارے ہوتوں پر سائن کا نام ہوگا کسی کی اتنی اوقات نہیں کہ تمہارے پاس کوئی بھٹک بھی جائے اور کوئی کتنا بھی ٹونا ٹوٹکا کرانے کی کوشش کرے بری چیزیں کرانے کی کوشش کرے وہ چاہ کر بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا کیونکہ ایسی کرپا کریں گے نا بچرنگ بلی کہ سب کا سروناش ہو چاہے گا جیسے لنکا جلائی تھی نا ایسے ان کا سروناش کر دیں گے بچرنگ بلی تم گھبراتے کیوں ہو تم بلکل مت گھبر آیا کرو اور سنو زیادہ کسی چیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں میرے بچے کی وہ کس کارن سے ہوا اس کا صحیح پرینام آئے گا یا نہیں آئے گا کسی چیز میں مت پڑھو میرے بچے تم بلکل ایک طرف الگ ہو جاؤ ایسی چیزوں سے میرے بچے تم جتنا الگ رہوگے اتنا ٹھیک رہے گا تمہارے لیے بس ڈرو مت میرے بچے تم جتنا ڈرو گے نا اتنا تم ڈرے اور گھبرائے رہوگے تمہیں ڈرنا نہیں ہے اور بھاگ کر تو کہیں جانا بھی نہیں ہے تمہیں ڈٹ کر سامنا کرنا ہے بس تمہیں میں نے بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے اور سنو میرے بچے تم ہمیشہ کہتے ہونا بابا سے بابا میری باری کب آئے گی بابا میری باری کب آئے گی تو سنو تمہاری باری آئے گی ضرور آئے گی میرے بچے اور تم پہلے سے بھی اچھا پردیشن کروگے اس بار پہلے سے بھی اچھا سن رہے ہو نا تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم پہلے سے بھی ادھیک اچھا پردیشن کروگے سمجھ رہے ہو نا تم بہت اچھا کروگے بہت اچھا اور سنو کبھی کبھی تمہیں ایسا لگتا ہے نا کہ بابا آپ مجھے کام نہیں دے رہے ہو تو سنو میرے بچے کبھی کبھی میں تمہیں کام نہیں دیتا کیونکہ تمہارا شریر آرام مانگتا ہے میرے بچے اور ایسے افسر کبھی کبھی تمہارے پاس میں آتے ہیں جب تم آرام کر پاتے ہو جانتے ہو نا جب تم کام کرتے ہو تو اتنا ویست ہو جاتے ہو کہ تمہیں سونے تک کا وقت نہیں ملتا کھانے تک کا وقت نہیں ملتا تو اس لئے کبھی کبھی تمہیں آرام دے دیتا ہوں میں اور تم آرام کیا کرو جب کام دوں گا تو بہت دوں گا چنتا مت کرو وہ دن بھی آئے گا تمہیں اپ لفدیاں بھی ملیں گے موقع بھی ملیں گے اور افسر بھی ملیں گے میرے بچے اور اس کے مادھیم سے تم بہت بہت آگے جاؤگے مجھ چنتہ کرو ابھی تمہارا آرام کا سمیں ہے تو آرام کرو اور سنو زیادہ سوچا مت کرو تم اتنا زیادہ سوچتے ہو اتنا زیادہ سوچتے ہو نا بس سوچا مت کرو میرے بچے تم جتنا سوچو گے نا اتنا پریشان رہو گے تو اتناف سے جتنا دور رہو گے اتنا تمہیں اچھا لگے گا تمہارا من نہ کرے نا تو سنگیت سن لیا کرو یا پھر میرے بھجان سن لیا کرو کچھ بھی جو تمہارا من کرے بس اپنے من کو شانت رکھو کھالی رکھو جتنا تمہارا من کھالی رہے گا نا اتنا تمہیں اچھا لگے گا اچھا محسوس ہوگا اور جتنا تمہارا من دل بھرا بھرا رہے گا نا اتنا تم چوپیس گھنٹے پریشان رہو گے تمہارے سر میں جو درد ہوتا ہے نا وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ تم سوچتے بہت ہو کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا میں نے ایسا کہہ دیا اب وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں اب وہ کیا کرے گا میرے بارے میں کسی اور کو جا کر وہ کیا کہے گا میرے بارے میں تو یہ سب جو سوچتے ہونا میرے بچے یہ سب سوچ تیاغ دو چھوڑ دو یہ دنیا کے سوچ میں جاؤ گے نا تو پریشان رہو گے بس یہ سوچو کہ تمہارا بابا کیا سوچتا ہے تمہارے بارے میں خوش رہو آج کا راتری حسائی سندش سماپ دو